السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو بوفیسل کی طرف سے سلام اڑ دیں گرمے بڑی بردانی چین عزتدار مار بہنوں کو بوفیسل کی طرف سے سلام اڑ دیں بہرل کے برلہ اللہ سے امیدیں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملنوں کی ملامت سے ان شیطانوں کی شیطانی سے ان فرقہ پرسنوں کی فرقہ پرسنے سے ان درندوں کی درندگی سے ان معاملین چروں کی معاملین چنگ سے ان بردکاروں کی بردکاری سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ آپ نے حفاظت میں رکھے اللہ ہر آباس ہے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے بہرل کیف بہرلحال آپ لوگوں کو دیش کے تو حالات کا پتا ہے اچھی طرح اب دیش کے باہر کے حالات کا بھی پتا ہونا بہت ضروری ہے آج جی سی سی نے ایک امرجنسی میٹنگ بلائی بارہ گیارہ دو ہزار باویس بارہ تاریخ گیاروہ مہنا دو ہزار باویس دن تھا یم السبت یعنی ہفتہ سرڈے کے دن ایک امرجنسی بیٹنگ بٹھا ہی بٹھا کر اس کے اندر یہ ماہدہ تھے پایا ہے کہ چینہ اور بھارت کے سارے نے لیکن کچھ پروڈکٹ کے اوپر پابندی آئید کی جائے اور چینہ کے اوپر تو بڑے غصے کا بڑے غم کا بڑے اس کا اظہار کیا گیا اور چینہ کے تو جیسے ہی میٹنگ ختم بھی چینہ کے اوپر کاروی کرتے ہوئے چینہ کے تمام پروڈکٹ کا بائیکارٹ بھی کیا گیا بینڈ بھی کیا گیا اور یہاں تک کہ وہاں کے سفیر چینہ کے سفیر کو کوئیت میں اور قطر میں اور عمان میں یہ تینوں ایسے دیش ہیں جو فوراں کاروی کر رہے ہیں یہ لوگ بول کے چھوڑنے رہے ہیں فوراں کاروی کر رہے ہیں اس کے دو دعواز کو یعنی اس کے امبسیڈر کو سفیر کو بلا کر وارننگ بھی دیا اور ایک لیٹر ہاتھ میں تھما دیا اگرچہ یہ ویتین آورس میں یعنی سیونٹی ٹو آورس یعنی بہتر گھنٹے کے اندر یہ چیزیں پوری نہیں ہوئے تو یہ سفارت تعلقات بھی ختم ہو جا سکتے ہیں ابھی تو صرف پروڈکٹ کو بند کیا گیا اس کے اپر پابندی آئید کی گئی اب ہو سکتا آنے والے ٹائم میں تمہارے تمام چیزوں کے اوپر پابندی آئید ہو جائے گیا اور چینہ کے جتنے لوگ ادھر رہتے ہیں چاہے کمپنیوں میں ہو یا خود کے اپنے کاروبار ہو وہ سب اپنے ملک کو واپس چلے جائیں گے یہ کہنا تھا وہاں کے وزیر داخلیہ کا جو بڑی سختی سے نوٹ لیتے ہوئے نوٹس کرتے ہوئے یہ احکامہ جاری بھی کر دیئے اور وہاں پہ یہ کیبینٹ میں تیار بھی ہو گئے لیٹرز اور چینہ کو جا بھی چکے ہیں سفارتی وجہ سے ان کے اپنے سفیر کو بلا کر یہ چیز دے دیئے اور ان کے اوپر اب تمام میں سمجھتا ہوں جو ایسا آپ سارے مالس میں اور دکان شاپس میں اور سارے مارکٹوں کے اندر سری لنکا کے پروڈکا بائکٹ کیا گیا اور یہاں تک کہ وہاں کے جو چاول ہوتے ہیں چاول بہت دستاب ہوتے ہیں ہانا کہ چاول ہمارے بھارت کے ویسا نہیں ملتا ورجنل چاول پلاسٹک مکس کے بھی رہتی ہے اس کے واؤ جو تیک ٹائمزل چل رہا ہے کیونکہ بنگالی سری لنکان کورینز ایسے لوگ ہیں جو یہ چیز کی پرواہ نہیں کرتے خرید دیتے ہیں اب ہمارے انڈینز سے دیکھ کر کر کے لیتے ہیں اور چینہ کا تو چاول سستہ بھی رہتا ہے لیکن خرید تھے کوئی نہیں انڈینز انڈیا کا خود کا خرید ہے لیکن ہماری انڈیا کے اوپر بھی ایک وزلی گری ہے اس کے اوپر بھی کچھ پاومن دیں آئیت کیے گئے وجہ اس کی نپور 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 شرما ہے جو غستاخ رسول ہے اس کے اوپر ابھی تک کوئی ایکشن نہیں دیا گیا جبکہ زمینی سطح پہ تو بہت باتیں بہت جملہ بازی بھی بہت چیزیں ہوئے لیکن اس کے اوپر جو ٹائم دیئے گئے وہ لوگ ٹائم کے اوپر ٹائم تاریخ کے اوپر تاریخ تاریخ کے اوپر تاریخ لیکن پائے تکمیل تک نہیں پہنچا وہ چیزوں سے یہ لوگ دل برداشتہ اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے یہ کاروے کھلی جو کہ ایک خوش آئین بات ہے بہت اچھی بات ہے اور ایک چیز یہ بتا دوں کہ آپ لوگ کو جو گھائن واپی مسجد کا جو مسئلہ چاہ رہا کبھی جھول ادھر آ رہی تو کبھی ادھر آ رہی کبھی ادھر گر رہا تو کبھی ادھر گر رہا یہ صحیح وہ نہیں ہو رہا اس کا بھی ذکر کیا گیا اور سپریم کورٹ کی کچھ ایسے فائصنوں کے اوپر یہ لوگ غصے کا اظہار کیا کہ تمہارے پاس وہ ضمیر نام کی اور وہ چیز نہیں ہے جو اتنا کبھی کچھ بول دیتے کبھی کچھ بول دیتے کبھی کدھر کی بات کرتے کبھی کدھر کی بات کرتے تم ونٹو فیصلے کیوں نہیں کر رہے تم کو کس نے روکا ہے اور اگر چھے روکا ہے تو اس کا نام ہوتا اس کے دباؤ میں آ کر یا اس کے ڈر میں آ کر کام کر رہے ہیں پہلے ہی ایک کا کیا حال بات تم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اچھی طرح واقف ہے وہ چیزیں آنے مد دو یہ کہنا تھا دوسری بات میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں چینہ کے لئے بڑی ادھم مچے واہ ہے بڑا مسئلہ بنے واہ ہے چینہ کے پروڈکو لے کر اور چینہ کے اوپر ایسے کچھ پامدی آئید ہونے والے ہیں جو کہ وہاں پہ میں سمجھتا ہوں بہت ایسے کمپانیاں تھے جو چینہ انویس کر کے اپنا خود کا کاروار کر رہا تھا اپنا خود کا بزنس کر رہا تھا اب یہ سارے بزنسمن اگر سے یہ مو کالا ہوا ان کا اور اگر جہاں شہرہ کو گئے تو جینے نہیں دیں گے ہاں یہ الگ بات ہے وہ ڈھرا کر دھمکا کر رکھا ہے عوام کو ایسا پی لیتا ہے خونوں لوگوں کا جو بیان نہیں کر سکتے چاہے انہیں ہو چاہے کوریا ہو یہ لوگ اکی رینڈے کے چھٹے بٹے ہیں لیکن ہمارے کوئی ان چیزوں میں علجنا نہیں ہے ہمارے کوئی یہ دیکھنا ہے ان کے اوپر پابندیاں کیا آئید ہو رہی اور وہاں کے مسلمانوں کو یہ کیا کرے گا اگر جہاں تھوڑے بہت مسلمان رہتے ہیں تو یہ بھی بات کہی گئی جسی سے وینڈنگ میں کہ تھوڑے بہت رہتے ہیں کروڑ تک بھی اگرچہ تو آپس میں یہ لوگ باٹھ لیتے ہیں یہ لوگوں لے کر ریکن بہت مسلمان ہیں چینہ میں جو کہ ان کو لے کر یہ نہیں آسکتے ملک کے اندر چاہے کوئیت ہو چاہے غطر ہو چاہے امان ہو اتنے لوگوں کو نہیں رکھ سکتے اسی لئے ان کی مدد ہر قسم سے کی جائے گی اب جتنا یہ لوگ کے اوپر احتیاط چار ہوا جتنا ظلم ہوا جتنی اجازتی ہوئی جتنا یہ لوگ پریشان ہال زندگی گزارے وہ سارے چیزیں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ کہنا تھا وزیر داخلیہ کا میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے آپ کے بھائی کی کہ آپ لوگ نمازیں پڑھو اور مسلمان اور اسلام کے حق میں دعا کھڑتے رہو کیونکہ گندگی اتنی پھل چکی ہے میں باتوں میں اپنے الفاظوں میں دہرا بھی نہیں سکتا پھر اگر جائے دہرایا تو بولتے ہیں ابو فیصل ایسا بول دی کیونکہ ویسے ہی پدنام ابو فیصل آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں پدنام یہ ختل بھی کرتے ہیں یہ لوٹ مار بھی کرتے ہیں یہ مابلنچک بھی کرتے ہیں یہ بلتکاری بھی کرتے ہیں یہ جملہ بازی بھی کرتے ہیں پھر بھی چرچے نہیں ہوتے اور ہم حق بولو سج بولو ان کے گھنونی چہرے بے نقاب کرو ان کے پرتفاش کرو اس کے بڑے چرچے ہو جاتے ہیں اور ہم کو ویلن بنا کر ثابت کرتے ہیں ویلن بنا کر پیش کیا جاتا ہے ابو فیصل کو لیکن اس سے ہم کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے ہم کل بھی حق بولتے تھے سج بولتے تھے اور آج بھی حق بولتے ہیں سج بولتے ہیں اور انشاءاللہ مرے دم تک بولتے رہیں گے نہ ہی رو ڈرانے سے ڈڑتے ہیں نہ خریدنے سے بھگتے ہیں کوئی چیز کا ان کے آہ وہ ہمارے اوپر کام کرنے والا نہیں ہے تو بحرل کے میرے اجیز دوستو میرے بھائیو یہ ایک اچھے خبہ نکل کے آئی کہ چینہ کے اوپر کاروے چالے ہو چکی ہے چینہ کے تمام پروڈکٹ آج مارکٹ سے نکال لیے گئے ہیں غطر میں عمار میں اور کوئیت میں جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے کوئیت کا اس کا چینہ کا بہت بڑا دب دبادہ کوئیت میں اور غطر میں سعودیہ میں بھی سعودیہ تو بھی کاروے نہیں کرنا دیکھتے ہیں کہ کل کیا کرتا ہے سعودیہ کا ترائیوہ اسی لیے میں بتا دوں آپ کو کہ سعودیہ کی حالہ نہیں امریکہ نے دھمکی پہ دھمکی دے رہا بمباری کی یہ وہ تو وہ چینہ بڑھ چل کر حصہ لے رہا چینہ مدد کر رہا سعودیہ کی اس لیے سعودیہ ڈوگلی پاکسی اختیار کرے وائے لیکن اس سے کوئیت غطر اور عمار خامج بیٹھنے والے کنٹریہ نہیں ہیں کیونکہ یہ لوگ اندر تک جاتے ہیں اور برابر غب بلکے دیتے ہیں بہرحال بہرکے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں نمازوں کی پابندی کرو مل جھلک کرو منظم رہا متحید رہو نمازوں کی پابندی کرو آپ کی خدمت کرو بڑھوں کے احکام پر عمل کرو اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یادر اسلام آدھیں